بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ ساتھ خیریت سے ہوں گے ہناز کچن سیکریٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں شامی کباب جو کہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے اور ہم جب اس کو ریڈی کر کے رکھ لیتے ہیں تو رمضان المبارک میں ہمیں یہ سہولت ہو جاتی کہ بس نکالیں تلیں اور فرن کام ہوا ہوتا ہے جی ہمارے پاس یہاں پر ہے آدھا کلو گوش ایک پاؤ بھیگی ہوئی چنے کی ڈال یہ ہم نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بھیگو دی تھی اور یہ یہ دیکھ لیجئے اس طریقے سے یہ ٹوٹے گی آرام سے دو گھنٹے پہلے آپ بھیگو دیں گی ایک گھنٹے پہلے بھیگو دیں گے تو انشاءاللہ یہ صحیح سے ریڈی ہو جائے گی اچھا یہ ہمارے پاس جو گوشت ہے وہ ہم نے half وائل کر لیا یعنی کہ دیکھیں بلکل گلا ہوا نہیں ہے half وائل کر لیا تاکہ جلدی سے ہمارے یہ شامی کباب بن کے ریڈی ہو جائے سپائسیز کی طرف آتے ہیں یہاں ہمارے پاس ہے دس ادد موٹی والی لال مرش دس ادد ون ٹیبل اسپون ہمارے پاس یہ ثابت دھنیا ہے ون ٹیبل اسپون وائٹ والا زیرہ ہے اور یہ ادرک لہسن دیکھ رہے ہیں میں نے پیسہ ہوا نہیں لیا ہے آپ چاہے تو پیسہ ہوا لے سکتے ہیں دارلنگ تک بہت اچھا زائقہ آتا ہے اور موٹی والی یہ الائچی ہے بلیک والی یہ دو ادد لے لیں گے جائفل جائویتری کے بس ہم اتنے اتنے سے ہی پیس لیں گے زیادہ بڑے نہیں لیں گے اور یہ ہمارے پاس ہے ادرک لہسن تو ہو گیا دارچینی ہمارے پاس ہے تقریباً یہ تین ڈنڈیاں ہیں ٹھیک ہے یہ چوتھی بس تھوڑی سی ٹوٹ گئی اسے تین ادد ہیں دس ہمارے پاس یہ بلیک والی کالی مرچ بلیک مرچ ہے گول والی اور یہ ہمارے پاس لونگے ہیں دونوں دس دس ادد ہیں اور یہ ہمارے پاس گرم پتے ہیں دو ادد ٹھیک ہے جی اور یہ ون ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے ہم نے جب گوش کو وائل کیا تو تھوڑا نمک ہم نے گوش میں بھی ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کوکر کی طرف آتے ہیں اور یہ گوش ایڈ کر لیتے ہیں جس پانی میں ہم نے گوش وائل کیا ہے تو دیکھ لیجئے یہ پانی ہم نے پھیکا نہیں یہ اسی میں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارے پاس یہ بھیگی ہوئی ہماری دال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایڈ کریں گے اب ہمارے سارے سپائسیز سارے سپائسیز اس میں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سپائسیز جانے کے بعد اب جو ہے ہم پانی ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک گلاس دیکھ لیجئے یہ والا گلاس ہمارے پاس ایک گلاس ٹھیک ہے ایک گلاس بھر کے اور ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو گلاس ہمارے پاس پانی اس میں چلا گیا ہے اب تھوڑا سا بس ہم چمچ ہلا دیں گے اور اب ہم اس کو کیپ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تقریباً بیس منٹ تک اس کو ہم پکائیں گے اور بیس منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ ریڈی ہو جائے گا چلیں جی پورے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پندرہ منٹ کے بعد ہم نے کیپ کو رموک کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل بھی نہیں ہے خوشک ہو گیا ہے اور آپ کو کنسٹینسی دکھری ہوگی یہ دیکھ لیجئے کہ کتنا گلچکر یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے کبابوں کا مسالہ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور گوش بھی اچھی طریقے سے گلچکا ہے اور دال کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سل پہ پیسیں گے چلیے جی اب ہم اس میں سے نکالیں گے اپنا بیٹر اور سل پہ رگ دیں گے ٹھیک ہے ہم اس میں سے کچھ بھی نکال کے پھیکیں گے نہیں اور اس طریقے سے ہم سل پہ ہی اس کی رگڑائی کریں گے تاکہ ہمارے شامی کباب ریشے والے بنے مزیدار بنے اور ہر چیز اچھے سے پیس جائے اس کی ٹھیک ہے اب ہم سارے مسالے کو یعنی کہ سارے شامی کباب کے جو یہ مسالہ اس کو اچھے سے پیسیں گے دیکھیں یوں رگڑنے سے نا ریشہ آتا ہے ٹھیک ہے جی ریشہ آتا ہے اب ہم اپنے سارے مسالے کو اسی طریقے سے پیس لیں گے یہ دیکھ لیجئے یہ ہمارا سارا ریڈی ہو چکا ہے شامی کباب کا ہمارا مسالہ یہ سل پہ پیسنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ریشے والے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ریشے یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ریشے والے کباب بنیں گے انشاءاللہ یہ سب پیس چکے ہیں اب ہم گرین مسالے کی طرف جاتے ہیں ہم نے بارک بارک کاٹ کے یہ ہرہ دنیا ہے آدھی گھٹی یہ ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے تھوڑا ٹائٹ ہے کیونکہ اس میں گوش اچھا خاصا ہو گیا ہے زیادہ ڈال ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی ڈال اور ایٹ کر سکتے ہیں وگر ہم زیادہ ڈال نہیں ڈالتے ہیں یہ ہمارے دیکھیں سخت دیکھ رہے ہیں یہ سخت ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہو رہا ہے اور اگر زیادہ ڈال آپ ایٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا پھر وہ بکھرنے لگتا ہے یعنی کہ جب آپ تلیں گے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایک انڈا ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں انڈا جائے گا پورا ایک انڈا اب یہ بارک بارک ہم نے ہری مرچے اور ایک انچ کے قریب ادرہ اور یہ پودینہ اب یہ بھی اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو مکس کریں گے یہ دیکھ لیجئے یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے ٹھیک ہے اچھے سے مکس کریں گے ٹھیک ہے اب یہ کباب اتنے ریشے والے بنیں اتنے مزے کے بنیں ہر چیز سپائسز وغیرہ بلکل سمجھیں کہ بلکل پرفیکٹ ہوتے اس طریقے سے پرفیکٹ اور اب ہم ٹکیاں بنائیں گے آپ اس کو بنا کے اور فریزر میں رکھ سکتے ہیں تقریباً دو تین مہینے تک کے لیے آرام سے آپ کی چھٹی ہو جائے گی اس طریقے سے بنا کے رکھ لیجئے اور رمضان المبارک میں انشاءاللہ آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی آپ نے یہ بنا دینا ہے کبھی سہری میں دل چاہا تو جب نکال لیجئے افتار میں اگر دل چاہا تو افتار میں نکال لیجئے یہ آپ کے شامی کباب ریشے والے شامی کباب بن کے ریڈی ہو رہے ہیں کچھ ہم رکھ دیں گے فریز کر کے اور کچھ میں آپ تل کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے یہ ٹکیاں بن رہی ہیں کتنا زبردست مزے گئی مسالہ لگ رہا ہے چل یہ ہمارے کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے کتنا خوبصورت سا کتنا اچھا سا کلر آرہا ہے انشاءاللہ آپ کے شامی کباب نہ ٹوٹیں گے اور نہ ہی یہ بکھریں گے ٹھیک جی اب ہم کیا کریں گے ایک کنٹینر لیں گے اس میں یہ دودھ والے شوپر ہوتے نا ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کر لیا اور اب اس کو بچھا دیں گے یہ میں آپ کو سیف کرنے کا طریقہ بتا رہی ہو رمضان شریف آنے والے ہیں تو یہ بنا کے رکھ لیجئے تقریبا دو سے تین مہینے تک کے لیے کچھ نہیں ہو گا یہ صحیح رہیں گے آپ سہری میں کھائیں آپ افتار میں کھائیں آپ کی مرضی ہے یہ ہم نے اس طریقے سے باقی کباب اس کو کیپ کر دیں گے اور اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اب یہ خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ اب یہ باقی جو بچے ہیں میں تل کے دکھا دیتی چلیے جی اب ہم نے فرائی پین رکھ دیا ہے چولے پہ اس میں گھی ڈال ہے ٹھیک اوائل نہیں لینا گھی لیا ہے ہم نے یہ لو تو میڈیم فلیم ہے ہم گھی ریڈی ہو چکا گرم ہے اب بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھ لیجئے ہم اب اپنے کباب آہستہ آہستے سے اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے فرائی پین میں تین عدد آ رہے ہیں بس ہمارا ایک بج گیا ہے وہ ہم بعد میں تل دیں گے اس کو ٹھیک ہے دو منٹ ایک سائٹ سے اور پھر پلٹ دیں گے تو دوسری سائٹ سے اور باقی ہم نے فریزر کر کے رکھ دی ہیں تو انشاءاللہ یہ ریشے والے شامی کباب بہتی مزیدار سی ریسیپی اور بہتی آسان سی ریسیپی اگر آپ کو ریشے والے شامی کباب بنانے ہیں تو آپ میرے سٹائل اور میرے طریقے کو فولو کریں اور سل پہ پیس سل پہ پیس یں ریڈی کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے کباب کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور الگ ہی لذت آئے گی انشاءاللہ اچھے سی ایک سائیڈ سی فرائے کریں گے دیکھ ہم نے انڈ بیچ میں آئٹ کر دیا تھا نا تو ہمیں اس وقت انڈے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بغیر پلٹیں گے دیکھ بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھ ہم کسی سٹیل سے پلٹیں گے تو یہ ٹوٹیں گے انشاءاللہ اور آپ اس کا کلر چیک کی جی کتنا خوبصورت آیا ہے اور دیکھ ایک ذرا ساب یہ کہیں سے ٹوٹا ہوا یا بکھرا ہوا نہیں ہے چل جناب ہمارے شامی کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ہم نے ان کو فرائے کر دیا ہے فرائے کر دیا ہے اس طرح سے ہم نے سیلیڈ بھی بنا لیا یہ ہماری املی کی اور ثابت مرچ کے چٹنی ہے انشاءاللہ اس کی بھی ریسیپی میں آپ کو دوں گی یہ آپ ایک بار پکوڑوں کے ساتھ کھا لیں گے تو یقین کریں کہ آپ دعاوں سے مجھے کھالی نہیں جانے دیں گے اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس کی ریسیپی لے کے میں ضرور آؤں گی اور یہ ریشے والے شامی کباب ہمارے بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اور کتنے زبردست لگ رہے ہیں اب میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھ لی یہ ریشہ چیک کیجئے یہ ریشہ آ رہا ہے یہ ریشہ ہے یہ ریشہ ہے یہ دیکھ لی یہ ریشہ ہے ریشے میں مجھے یاد رکھا کیجئے میں بھی اپنی دعا میں آپ کو یاد رکھتی ہوں میری شامی کباب کی ریسی پی کو ضرور 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 فولو کیجئے بنائیے گا ضرور رمضان المبارک کی سپیشل ڈش ہوتی ہے یہ ہماری رمضان کی بہت خوبصورت سی ڈش سہر افطار میں اس کلوت اٹھا سکتے دو مہینے تک یہ رمضان کے پورا ایک مہینے تک تو انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا اور یہ شامی کباب ضرور کیجئے گا مجھے لائک سسکرائب اور فولو ضرور کیجئے کومنٹ کیجئے اور پلیز 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 مجھے آپ تمام دوستوں کی ضرورت ہے سپورٹ کی دعاوں کی تو اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ